بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو سنتالیس چودہ اگست انیس سو سنتالیس کوراچ دو ہزار بیس کے اندر ہم پاکستان کا یومِ ازادی منا رہے ہیں آپ سب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت فورٹین اگست مبارک ہو چالیں جی سب کو مبارک ہو تو ناظرین آج ہم نے جو اس حوالے سے جو ویڈیو چوز کی ہے بیسیکلی وہ ایک قومی نغمہ ہے قومی تلانہ ہے بہت اچھا اور جنید جمشید کی آواز میں ہم اس کو سنیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ریکشن دیں گے تو سب ہی سب سے پہلے دوستوں کو بتائیے آپ نے کون سا جو نغمہ ہے وہ چوز کی ہے ہم نے نغمہ چوز کے ہے یہ وطن تمہارا ہے چلیں جی یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے انشاءاللہ سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ویوز دیں گے سب ہی سٹارٹ کریں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وان ٹو این ٹری یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے اس سمی کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا ارز پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم زبط کو اپنا میرے کارواں جالو وقت کے اندھیروں میں اپنا آن پہچانو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس ماں اس کے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی سورت اس چمن میں تم سب ہو برگو بار کی سورت دیکھنا گوانا مت دولتِ یقین لوگوں یہ وطن امانت ہے اور تم امیلوں کو یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس ماں اس کے میرے کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو ہم تو صرف انواں تھے اسل داستان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس ماں اس کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہے نغمہ اس کے جی سبھی تو کیسا لگا آپ کو یہ سانگ بہت مجھے تو یہ پہلے سے بہت پسند ہے یہ بارا جائے نا مجھے مجھے دراصل یہ جو سانگ ہے یہ میری نغمہ جو ہے بسیکلی سب سے پہلے یہ میدی احسن صاحب نے گایا تھا تو لیکن بارال چلیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ چودہ اگست کے اوپر ہے تو سبھی چودہ اگست آپ منا رہے ہیں کیسے محسوس کر رہے ہیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے چودہ اگست منانے میں بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھیں واقعی جو کچھ انوں نے اس نغمے کے اندر بیان کیا اور جو ان کے جذبات تھے اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا اس کے لیے ہمیں اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں کہ اگر ہم ان قربانیوں کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہماری لیے ناممکن ہے آپ کو پتا ہے پاکستان بنانے کے لیے تقریباً ایک محدود اندازے کے مطابق چھے لاکھ لوگوں نے اپنی جانے گوائی ہیں یعنی کہ تقریباً چھے لاکھ لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تو پاکستان جو تھا وہ مارز وجود میں آیا اور آج ہم جو ہیں مطلب جو ہے ایک ازاد ملک کی ایسیت سے پنی زندگی گزار رہے ہیں اور سبھی آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ پاکستان جو تھا جو ہجرت ہوئی ہے انڈیا سے پاکستان جب پاکستان نے منا اور جو لوگوں نے یہاں پر ہجرت کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں تو یہ دوسری ورلڈ کی اندر دوسری ہجرت مانی جاتی ہے یعنی کہ ایک تو وہ تھی کہ ہجرت مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اس کے بعد کسی اسلامی کنٹری کے لیے جو ہجرت کی گئی ہے وہ پاکستان تھا مطلب تو لوگوں نے کیا کیا کچھ نہیں چھوڑ دیا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ یہاں پر موجود ہیں آپ کا پورا گھر موجود ہے آپ کے ہر طرح کا بزنس یہاں پر ہے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں آپ کا پورا گھر جو ہے وہ ساز و سوان سے بھرا پڑا ہے اور اچانک آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کیا یہ اتنا آسان ہو سکتا ہے ناممکن ہے آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہمیں یہ کہا جائے تو ہم شاید یہ نہ کر سکیں لیکن اس زمانے میں جو لوگ تھے جو ہمارے اباؤجداد تھے جب کیا میں پاکستان کی باری آئی انہوں کو ازاد ملک کے لیے مطلب اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو انہوں نے اپنی زمینیں چھوڑ دی اپنے گھر چھوڑ دی گھروں کے اندر مکمل ساز و سمان چھوڑ دیا اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے یقین کریں سبھی کہ جب ہم اسری پڑھیں کہ جب یہ لوگ ہجرت کر کر پاکستان آ رہے تھے تو ان کو اتنی سانی سے آنے بھی نہیں دیا گیا بھئی جب ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ پاکستان بن رہا ہے انگریزو نے اور قائد آزم نے یہ معایدہ پا گیا تو آپ اس کو ایک آسان طریقے سے اس کا سلوشن نکالیں اور ان کو آنے دیں لیکن ہندووں نے اور سکھوں نے اتنی زیادہ قتل و غارت کی اور اتنا انہوں نے وہاں پر لوگوں کو مارا بے دردی سے مسلمانوں کو حالانکہ ان کے حرج نہیں تھا اگلے دن یعنی کہ نیکس ٹیپ پندرہ آگست کو انڈیا آزاد ہو رہا تھا آپ کو پتہ ہے نا صرف ایک دن کا ڈیفرنس ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو انڈیا یہ اس کا آزادی کا دن ہے لیکن ان لوگوں نے اتنی آسانی سے پاکستان میں ان لوگوں کو نہیں آنے دیا اور میں آپ کو ایک بتاؤں بہت افسوسناک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب پہلی ٹرین پاکستان پہنچی تو وہاں پر جب ٹرین کو دروازے کھولے گئے تو اندر سے لاشوں کے امبار نکلے کسی کا سر کسی کا ہاتھ کسی کی ٹانگ یہ تمام چیزیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان ہم کو پتہ ہے کہ کس دن وجود میں آئے تھا وہ دن تھا جناب جمعیرات کا اور رمضان کی جو تاریخ تھی وہ ستائیس رمضان مبارک تھی یعنی کہ ستائیس رمضان مبارک روزہ جمعیرات ہاں جی روزوں کے دن تھے تین دن بعد عید تھی اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ٹرین کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں جب وہ ٹرین پہنچی ہے لاہور سٹیشن کے اوپر تو اس پہ جو لکھا باتا جی پاکستانیوں کے لیے عید کا توفہ اور توفے میں کیا تھا جناب اندر کٹے ویسار اور یہ تمام چیزیں بہت افسوس ہوتا ہے جناب اگر ہم ہسٹری پڑھیں اور جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے دریائے ستلت اور دریائے چناب یہ لاشوں سے بھر گئے تھے اتنا کتر و غارت ہوئے ہیں اور اس پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کے اندر آپ سمجھنے کے چھے لاکھ شہیدوں کا جو خون ہے وہ اس کے اندر شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے سبھی کہ آج ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر سکے اور آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ٹھیک ہے ہم ایک اٹومک پاوہ نہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ہر سال آئی ایم اپ سے کرزے بھی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مبالک سے ہم لوگ کرزے مانتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے با سیف یہ نہیں ہے ہم بھی خود تھیج نہیں ہے روڈوں پہ کچھرے پھیکنا گندہ کرنا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی صاف رکھیں ستراکھیں تاکہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ بہتر سے بہتر کر سکے بس یہ بات وہی ہے نا جی کہ اگر حکومتی نظام درست ہوگا آپ کو یہاں پر صحیح قانون ملے گا آپ کو قانون کے مطابق یہاں پر سزائی ہوں گی اور وہ تمام پیسہ جو عوام کا ٹیکسوں کی صورت میں کٹا جاتے وہ عوام پر صحیح طرح لگایا جائے گا تو یقینا میں سمجھتا ہوں کہ تمام عاملہ درست ہوں گے اور اگر اس دن کا چودہ اگر سنیس سو سنتالیس کو جس آدمی نے شہدت دی تھی پاکستان کے لیے آج اگر وہ زندہ ہو کر پاکستان میں دوبارہ آجا اور یہ حالات دیکھے تو یقینا وہ افسوس سے دوبارہ مر جائے گا یار میں نے کیا اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تاکیامت قائم رہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سلامتی رکھے اور بری نظروں سے جو دشمن کی جو بری نظریں اس سے پاکستان کو بچا کر رکھے اور سبھی اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اجازت چاہیں گے اور درخواست کریں گے اپنے تمام ناظرین سے کہ ضرور بتائیے گا کہ آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ آپ کو کیسے لگا اور اپنے کمنٹ سیکشنز کے اندر ضرور اپنی رہ دیا کریں اور ہمارا جو چینل ہے دادا بھائی ریاکشنز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری تمام آنی ویڈیو آنی والی ویڈیوز جو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اور سبھی حسن کو اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ